ڈراما سیرک کلینک کے اپیسوڈ نمبر 13 میں کیا ہونے والا ہے مکمل سٹوری جانی ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس میں کیا ہوگا کہ آپ آج جائے گی وہاں کے گھر اور وہاں کے جو ماں ہے اس کو پریشرائز کرے گی کہ میں تو اپنی بیٹی دوریا کی وہاں شادی کر رہی ہوں وہاں شادی کر رہی ہوں اگر تم نے میری بیٹی کو لینا ہے تو لوگ نہیں لینا تو میں شادی کرنے لگی ہوں تب ہی وہاں کی ماں ہمیں بھر لیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں وہاں کی شادی تمہاری دوریا سے کر رہوں گی یہاں پر آپا کی ساجش ہوگی کامیاب اور اس نے کر دیا رشتہ وہاں کا تہہ دوریا کے ساتھ اور وہاں پر سارا بیچاری ہوتی رہتی ہے کہ میری تو شادی ہونے والے تھی تو کس کی ساجش لگ گی وہاں پر مجھے تو لگتا ہے بھئی ساجش اسی آپا کی ہے دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ دوریا گئی پڑی ہے اپنے عاشق کے پاس اور اس کا عاشق کہتا ہے کہ میں شاروخ کہتا ہے کہ دوریا میں ایک ہی رستہ ہے کہ ہم دونوں بھاگ چلیں ادھر جب آتا ہے وہاں دوریا کے گھر تو دوریا اس کا کرتی ہے استقبال اور رہ جاتی ہیران تب ہی سارا دیکھتی ہے اپنے پہلے محبت کو یعنی کہ شاروخ کو اور شاروخ اس کو دیکھتا ہے دونوں ایک دوسرے کی نظریں ملاتے ہیں اور محبت بری انداز میں دیکھتے ہیں اور حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں دوسری جانب جب پتا چلتا ہے سارا کو کہ ہو رہی ہے مگنی دوریا اور شاروخ کی تو سارا بہت ہی ہو جاتی ہے پریشان اور غم کے مارے آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے ہیں تب ہی اس کی ماں کہتی ہے سارا کی کہ بیٹا میں تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکی مجھے معاف کر دو تب ہی سارا کہتی ہے ماما مجھے تو اس جرم کا بھی سزا مر رہی ہے جو میں نے کیا ہی نہیں تھے آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہاں جو ہے وہ سارا کو چھوڑ کر دے گا دوریا سے شادی اور کیا دوریا جو ہے وہ بھاگ جائے گی اپنے عاشق شاروخ کے ساتھ کمیٹ میں ضرور بتائیے گا